بسم اللہ الرحمن الرحیم تک بستر پر کروٹیں بدلتی رہی بلاغر وہ بھی نین کی آغوش میں پہنچ گئی اس وقت ساپیر کے چار بجے تھے سمینہ بستر پر پڑی اپنی تقدیر پر آنسو بہاتی رہی اب اس کے مقدر میں آنسو ہی رہ گئے تھے شارک اسے دوسرے سے بچانا چاہتا تھا اور اپنے لئے کھلونا بنا لیا تھا رات نو بجے شارک تیار ہو گیا سمینہ ابھی تک بستر پر پڑی آنسو بہا رہی تھی شارک اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا سمینہ اٹھو تیار ہو جاؤ کھانا ہم کسی ہوتل میں کھائیں گے اور پھر ایک جگہ چلنا ہے سمینہ جواب دینے کی بجائے خون خوار نظروں سے اسے گور کر رہے گی اس نے اپنی جگہ سے علنے کی کوشش نہیں کی شارک نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ دیا اور بادروم کی طرف دکیل دیا جلدی تیار ہو جاؤ بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے شارک نے کہا سمینہ کو تیار ان میں ایک گھنٹہ لگا اس کا باہر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن شارک اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا تھا انہوں نے گلبرگ میں واقع کبابیش میں کھانا کھایا ایک بہت بڑے بنگلے میں واقع کبابیش ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کی ملکیت تھا یہاں صرف اونچہ طبقے کے لوگ ہی آتے تھے کبابیش کے سامنے سڑک پر دور تک کاروں کی لائن لگی ہوئی تھی بہت سے لوگ کاروں میں بیٹھے کھا پی رہے تھے کئی باوردی ویٹر بڑے الارٹ ہو کر ادھر ادھر دوڑ پھر رہے تھے جب وہ دونوں کھانا کھا کر وان سے رکست ہوئے تو گیارہ بچ چکے تھے انہیں کبابیش کے سامنے ایک رکشہ مل گیا شارک نے سمینہ کے ساتھ رکشے میں بیٹھ ہوئے ڈرائیوے کو لیبرٹی مارکیٹ چلنے کو کہا سمینہ بلکل خاموش تھی اس نے یہ بھی پوچھنے کی ذہمت نہیں کی تھی کہ وہ لیبرٹی کیوں جا رہا ہے وہ خاموشی سے بیٹھ ہی رہی اسے اب اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ شارک اسے کہاں لے جاتا ہے سڑک پر سناٹا تھا کبھی کبھار کوئی گاڑی گزرتی ہوئی نظر آ جاتی اگلہ ٹریفک سگنل پار کرنے کے تھوڑی دیر بعد پیچھے سے آنے والی ایک تیز رفتار کار رکشے سے آگے نکل کر اس طرح روک گئی کہ رکشے ڈرائیور کو رکشے روکنا پڑا اس طرح اچانک بریک لگانے سے رکشے اُلٹتے اُلٹتے بچا اس سے پہلے کہ سمینہ یا شارک کچھ سمجھ سکتے کار میں سے تین آدمی اترے اور انہوں نے دوڑ کر رکشے کو گیرے میں لے لیا ان تینوں کے ہاتھوں میں پسٹول تھے نیچے اترو ایک آدمی نے غراتے ہوئے کہا شارک کے موہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا جبکہ سمینہ کا چیرہ خوف سے پیلا پڑ گیا اس کی طرف کھڑے ہوئے آدمی نے اسے بازو سے پکڑا اور نیچے کھینچ لیا دوسری طرف سے شارک کو بھی اسی طرح نیچے اتار لیا گیا تھا کیا بات ہے کون ہو تم لوگ شارک نے بڑے پرسکون لہج میں پوچھا یہ تو تمہیں اپنے ڈیرے پر جا کر ہی بتائیں کہ شارک باؤ کی ہم ہیں کون خیریت چاہتے ہو تو خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ شارک کے سامنے کھڑے ہوئے آدمی نے کہا شارک کار کی طرف بڑھا اس کا انداز یہ ایسا تھا جیسے وہ کسی مضاحمت کے بغیر کار میں بیٹھ جائے گا لیکن دو قدم آگے بڑھتے اس نے ایک آدمی پر خملہ کر دیا تھا وہ آدمی لڑکڑا کر گیرا پسٹول اس کے حال سے چھوٹ گیا شارک نے لپک کر پسٹول اٹھانے کی کوشش کی مگر دوسرے آدمی نے بڑی پھورتی سے آگے بڑھ کر اس کی پتلیوں پر ٹھوک کر رسید کر دی شارک کو لٹ کر پیچھے گیرا لیکن اس نے سملنے میں دیر نہیں لگائی سمینہ ایک طرف کھڑی خوف زدہ تھی نظروں سے یہ سب کچھ دیکھتی رہی پھر دفتن فائر کی آواز فضاء میں گونجی سمینہ نے چیختے ہوئے ایک طرف دوڑ لگا دی لیکن وہ چند گل سے زیادہ نہیں جا سکی ایک آدمی نے دوڑ کر اسے دبوچ لیا گولی شارک کے بادو میں لگی تھی جو اس کے عریف نے چلائی تھی گولی لگنے کے باوجود اس نے حمد نہیں آری اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا رہا اسی دوران ایک اور فائر ہوا دراصل شارک اپنے عریف سے پسٹول چھیننے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی دوران پسٹول کا ٹرائگر دب گیا تھا پسٹول کا روخ اس آدمی کی طرف تھا گولی اس کی پیشانی میں لگی وہ موہ سے آواز دکھالے بغیر دیر ہو گیا شارک نے ادھر ادھر دیکھا سمینہ اسے نظر نہیں آئی شاید وہ کسی طرف بھاگ گئی تھی اور دوسرہ علیہ میں شارک نے بھی ایک طرف دوڑ لگا دی وہ ایک بنگلے کی دیوار پر چڑھ آئی تھا کہ ایک اور فائر ہوا کولی شارک کے ہاتھ کے قریب دیوار پر لگی اور دوسرہ علیہ میں اس نے دیوار سے چھلانگ لگا دی اور بنگلے کے لان میں ایک طرف دوڑنے لگا سمینہ اپنے آپ کو اس آدمی کی گریت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ آدمی اسے گسیٹا ہوا کار کے قریب لے آیا ان کا ایک آدمی مارا گیا تھا ریکشار ڈرائیور کہیں غائب ہو گیا تھا اس آدمی نے سمینہ کو گسیٹ کر کار میں ڈال دیا دوسرا آدمی بھی کار میں بیٹھ گیا سمینہ ان دونوں کے درمیان سینڈوچ بن کر رہ گئی تھی گاڑی کا انجن سٹار تھا اور ڈرائیور سٹیرنگ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس نے ایک جٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی انہوں نے اپنے ساتھی کی لاش تک اٹھانے کی ذہمت بھی بحسوس نہیں کی سمینہ ان دونوں کے درمیان سینڈوچ بنی بیٹھی تھی اس کا چیرہ خوف سیز درد تھا اور جسم اولے اولے کام پر رہا تھا کار تیز رفتاری سے مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی سمینہ ان دونوں کے درمیان پنسی بیٹھی تھی خوف کی شدت سے اس کی حالت بوری ہو رہی تھی اور اس کا دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے کا وہ اپنے آپ میں بلکل سٹیمٹی ہوئی تھی ان دونوں نے اسے دونوں طرف سے دبا رکھا تھا ان دونوں کی چیرے بڑے خوفناک تھے ان کے غطرناک ہونے کا اندادہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ انہوں نے سڑک پر ان کا رکشہ رو کر انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے پسٹول استعمال کرنے میں بھی کسی ججگ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا ان کا ایک آدمی مارا گیا تھا سمینہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ آدمی شارک کے ہاتھوں مرا تھا یعنی میں سے کسی کے ہاتھوں اتنا دو وہ جانتی تھی کہ شارک کے پاس پسٹول وغیرہ نہیں تھا ہو سکتے گوری شارک پر چلائی گئی ہو اور زد میں ان کا اپنا ہی آدمی آ گیا ہو لیکن یہ اطیق تھا وہ اپنے ساتھی کی لاج بھی سڑک پر چھوڑ آئے تھے سمینہ نے فائرنگ میں شارک کی چیخ کی آواز بھی سونی تھی غالباً اسے گولی لگی تھی لیکن وہ بھاگ گیا تھا لیکن سمینہ کو اس بات پر بڑی عیرت تھی کہ اس نے محبت اور تحفظ فرام کرنے کے دعوے کرنے والا اس کی پرواہ کیے بغیر بھاگ نکلا تھا اسے یہ احساس بھی نہیں رہا تھا کہ سمینہ کو قاتلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہا ہے وہ بڑی بہادری کے دعوے کرتا تھا لیکن موقع پڑتے ہی بس دلوں کی طرح بھاگ نکلا کار اب ریلوے لائن کے اوور ہیڈ بریج کے نیچے سے گھوم کر نیر والی سڑک پر آ گئی تھی نیر کے دونوں کناروں پر پختا سڑکیں تھی نیر کی ڈولان سے قدرے اٹھ کر رہائشی کوٹیاں تھی نیر کے دونوں کناروں پر اونچے سایدار درخت تھے نیر پر کئی کئی پول بھی تھے تقریباً ایک میل کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد کار کی رفتار کم ہو گئی اور پھر ایک پول اوبور کر کے نیر کے دوسری طرف آ کر واپس جانے والے راستے پر مڑ گئی کار اس مرتبہ نیر کی پٹری والی سڑک پر نہیں مڑی تھی بلکہ ڈولان میں اتر کر آلی شان کوٹیوں کے سامنے سروس روڈ پر آ گئی تھی کار کی رفتار الگی تھی سمینا کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کون تھے شارک کی بیسیوں دشمن تھے یہ لوگ کوئی بھی ہو سکتے تھے لیکن شارک تو ان کے ہاتھ نہیں آیا تھا البتہ وہ ان کے ہتھے چڑ گئی تھی وہ لوگ اسے کہاں لے جا رہے تھے پھر نجانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ وہ مرد نہیں عورت ہے تو وہ اس کا کیا حشر کریں گے یہ سوچ کر ہی وہ کام پھوٹی تھی کار کی رفتار مزید کم ہو گئی اور پھر چند گز کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد وہ ایک کوٹھی کے گیٹ کی طرف موڑ گئی باہر اسے اندادہ لگایا جا سکتا تھا کہ کوٹھی بڑی شاندار تھی ڈرائیور نے گیٹ کے سامنے کار روکتے ہوئے دو مرتبہ حرن بجایا گیٹ فورن ہی کھول گیا اور ڈرائیور کار کو اندر لیتا چلا گیا وسیع وریز لان تھا کار پختہ روش پر شاندار پوئی سے ہوتی ہوئی دوسرے گیٹ کی طرف چلی گئی لان کے وسط میں چھوٹا تھا ہول تھا جس میں فوارا لگا ہوا تھا فوارا اس وقت بندھالبتہ رنگین پولز پر فینسی شیڈ والی بتیاں جل رہی تھی پورج کی چھت پر بھی تین مرگری ٹیوب لائٹ سے روشن تھی برامدی کی کشادہ سیڑھیاں اور پورا فرش سنگے مرمر کی سلوں کا تھا کار پورج میں رکھتے ہی سمینہ کی بائیں طرف بیٹھا ہوا آدمی دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا اس کے ایک آدمی پسٹول تھا وہ دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور جھک کر سمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھلے اتر ہوئے نواب دیا پوترا سمینہ کے دوسری طرف بیٹھ ہوئے آدمی نے اسے دھکا دیا اور سمینہ نیچے اتر آئی خوف کی شدہ سے اس کی ٹانگیں ہولے ہولے کانپ رہی تھی اور اس کے لیے کھڑے رہنا مشکل تھا وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس قسم کی خطرناک صورتحال سے دوچار ہوئی تھی اور اس کا خوف زدہ ہونا فطری بات بھی وہ اگلے آدمی کے اشارے پر سنگے برمر کی کشادہ سیڑھیں چڑھ کر برامدے میں آگئی اس شخص نے برامدے کا دروازہ کھولا اور سمینہ کو پسٹول سے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا رائے داری میں چند قدم چلنے کے بعد وہ دائیں طرف کے ایک دروازے میں داخل ہو گئے یہ ایک وسیعہ عریض کمرہ تھا جو ڈرائنگ روم کے طور پر آراستہ تھا فرش پر دبیز کالین بچھا ہوا تھا سوفے بہت قیمتی اور شاندار تھے اس کمرے کی ہر چیز قیمتی اور نفیز تھی صرف اسی ایک کمرے کو دیکھ کر صاحب خانہ کی دولت مندی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا اس وسیعہ عریض کمرے میں سوفوں پر دو آدمی بیٹھ ہوئے تھے ان میں ایک قدر باری برکم اور درمیانے قد کا تھا جو پینٹ شرٹ میں تھا دوسرا لمبے قد کا لہیم شہیم آدمی تھا اس نے رشمی لاچا اور بوسکی کی کمیز پہن رکھی تھی جس کے گلے کے بٹن غالباً سوننے کے تھے اور یہ ایک باریک تلائی زنجیر سے منسلک تھے دونوں آدو کی ہنگلیوں میں سونے کی دو دو انگوٹیاں نظر آ رہی تھی پیروں میں تلے والی سلیم شاہی تھی اس نے دوپٹے کی طرح کے ایک سفید کپڑا اس طرح گلے میں ڈال رکھا تازکہ اس کے دونوں پلو سامنے کون لٹکے ہوئے تھے اس کی موچے بڑی خوفناک تھی سمینہ کے ساتھ آنے والے ایک آدمی باہری رک گیا جبکہ دوسری آدمی نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد سمینہ پر پسٹول تان رکھا اور یہ کون ہے ایکو لاچے والے نے سمینہ کے ساتھ آنے والے سے پوچھا اور وہ کہاں ہے شارک بہو ہم نے بڑی مشکل سے شارک کو تلاش کیا تھا ایکو نے جواب دیا یہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا چاند روز سے اسے شارک بہو کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے یہ دونوں دس بجے کے قریب گلمرگ میں کباب بیش میں گئے تھے وہاں سے نکلنے کے تھوڑی دیرے بعد ہم نے انہیں گیر لیا پر وہ کہاں ہے اس شخص کے لہج میں سخت ہی آگئی وہ بھاگ گیا استاد ایکو نے ڈرے ڈرے سے لہج میں جواب دیا وہ گولی لگنے سے زخمی ہو گیا تھا ہمارا بھی ایک بندہ مارا گیا ہم نے شارک کو پکڑنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ایک کوٹھی میں کوت گیا اسی وقت اگر پولیس کی گشتی وین اس طرف نہ آ جاتی تو ہم اسے بھی پکڑ لیتے اس نے بھی بھاگنے کی کوشش کی تھی لیکن ہم نے اسے پکڑ لیا کیا بک رہے ہو وہ شخص ایک جٹکے سے کھڑا ہو گیا تم لوگ ایک آدمی کو نہیں پکڑ سکے کیا تم لوگوں نے چوڑیاں پہن لیا یا ذنک لگ گیا تم لوگوں کو استاد ایکو نے جواب دیا اس کے لہج میں خوف اب بھی نمائیا تھا میں سچ کہتا ہوں اگر پولیس نہ آ جاتی تو ہم اسے پکڑ لیتے اور تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیتے وہ میری گولی لگنے سے زخمی ہو گیا ہے ہم اسے جلدی ڈونڈ نکالیں گے ہمارا بندہ کیسے مرا اس شخص نے پوچھا شارک کی گولی سے ایکو نے جواب دیا خوف زدہ انہ کے باوجود سمینہ دلی دل میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی تھی پولیس کی پارٹی اور شارک کی گولی سے اپنے ساتھی کے برنے کی کہانی انہوں نے راستے ہی میں گڑی تھی کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ناکامی کی خبر سن کر ان کا باز شاید انہیں زندہ نہ چھوڑے یہ کون ہے لاچے والے نے سمینہ کی طرف اشارہ کیا اسے کئی روز سے شارک باغ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ شارک کس نئے ٹھکانے کے بارے میں جانتا ہوگا جس کا سراغ ہم اب تک نہیں لگا سکے میرا خیال ہے کہ چار آتھ پڑھیں گے تو سب کچھ بک دے گا اکھو نے جواب دیا کیوں ہوئے کون ہو تم اور شارک باغ سے کیا تعلق ہے تیرا لاچے والے نے گورتی ہوئی نگاہوں سے سمینہ کی طرف دیکھا مم بیرا ایسا کوئی تعلق نہیں بیز دوستی ہے کبھی کبھی اتفاقن ملاقات ہو جاتی ہے تمہارے یہ آدمی مجھے بلا وجہ ہی پکڑ لائے ہیں اگر شارک سے تمہاری کوئی دشمن ہی ہے تو میرا اسے کوئی تعلق نہیں سمینہ نے اندرونی قیفیت پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا مجھے جانتے ہو لاچے والے نے کہا نہیں میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا سمینہ نے جواب دیا میرا نام ماجہ گجر ہے اس شخص نے سمینہ کے چیرے پر نظریں جمعاتے ہوئے کہا ابھی تم میرے بارے میں جان لوگے کہ میں کیا ہوں ماجہ گجر کا نام سن کر سمینہ کام پھٹی شارک نے اس کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا وہ شارک کا سب سے بڑا دشمن تھا اور ابھی دو تین دن پہلے ہی تو شارک کی مخبری پر پولیس نے پولیس نے اس کے ڈیرے پر چھاپا مارا تھا پولیس کی اس کاروائی میں نہ صرف ماجہ گجر کے دو بندے مارے گئے بلکہ اس کا کئی لاکہ مال بھی پولیس کے قبضے میں چلا گیا ماجہ گجر اسی روز سے شارک کو تلاش کر رہا تھا اور آج شارک تو اس کے ہاتھ نہیں آسکا البتہ وہ پنس گئی اس کا دماغ گھوم رہا تھا اس نے شارک سے ماجہ گجر کی سفاقی کے بہت قصے سنے تھے ابھی چند روزی پہلے اس نے شارک کے ایک آدمی کو قتل کر کے لاش گوبر میں دبا دی تھی سمینہ سمجھ گئی تھی کہ شاید اس کی زندگی کی آخری رات ہے میں نے تمہارا نام کبھی نہیں سنا میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں مجھے چھوڑ دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا لیکن اس سے پہلے تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ شارک رات کو کہاں ہوتا ہے اگر وہ تم ٹھیکانہ بتا دو تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا بلکہ میں تمہیں اتنی رقمی نام میں دوں گا کہ تم زندگی بھر عیش کرو گے مجھے گجر نے کہا میں کچھ نہیں جانتا سمینہ نے جواب دیا سوچ لو پپو مجھے گجر نے اس کے چیرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا تم اتنے نازک نظر آ رہے ہو کہ دو ہاتھ بھی نہیں سیا سکو گے اور بہتر یہی ہے کہ جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا ٹھیک جواب دے دو میں واقعی اس کے گھر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہماری ملاقات ہمیشہ مال روڈ پر ہی ہوتی ہے آج بھی وہیں ملے تھے پھر ہم کھانا کھانے کے لیے کبابیش آ گئے تھے سمینہ نے جواب دیا شارک نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا اس کی وجہ سے وہ بائزت زدگی چھوڑ کر اس دلدل میں پھنسی تھی لیکن نجانے کیا بات تھی کہ اس کے باوجود شارک کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہ تھی اس نے تیعہ کر لیا تھا کہ وہ شارک کے شام نگر والے گھر کا پتہ نہیں بتائے گی یہ ایسے نہیں مانے گا اکو مجھے گجرنے کا اس کے پنڈے پر دو چار چھتر لگاؤنا دیکھو یہ بولتا ہے یا نہیں اکو نے ہاتھ میں پکڑا ہوئے پسٹول سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا اور سمینہ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا اپنی کمیز اتار دے کہیں چھتر پڑھنے سے میلی نہ ہو جائے نہیں میں کمیز نہیں اتاروں گا سمینہ خوف زدہ ہو کر دو قدم پیچھے ہٹکی اگر بندے نے کمیز پہنی ہو تو چھترول کا مزہ نہیں آتا آدھی چوٹ کمیز روک لیتی ہے اور پھر دیکھو نا جب ہمارے ملک میں مارشل لا لگتا ہے تو مجرموں کو کوڑے مارنے کی سزا دینے کے لیے ان کی کمیز تو اتاری جاتی ہے نا تو بھی اتار دے کمیز شاباش سمجھ لے کہ اس کمرے میں مارشل لا لگا ہوا ہے اکو اس کے سامنے آ کر رک گیا نہیں میں کمیز نہیں اتاروں گا سمینہ دو قدم اور پیچھے آٹ گئی اکو چالنا میں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے اچانے کی اچھل کر سمینہ کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا سمینہ نے دونوں آتوں کی مٹھیوں سے اپنی کمیز کو پکڑ دیا اور جھوک کر زوردار جھٹکا دیا اس کا خیال تھا کہ اس طرح اکو کی گریب سے نکل جائے گی لیکن اکو گھوم کر اس کے پیچھے آ گیا اس کے دونوں آت بگلوں سے ہوتے ہوئے سمینہ کے ایک گریبان پر تھے اسے سمینہ کے بدن کے گدازپن کا ایک عجیب سا احساس ہوا تھا لیکن اس نے زیادہ توجہ نہیں دی اور دونوں آتوں کو زوردار جھٹکا دیا سمینہ کے موہ سے ہلکی سی چیخ نگلی وہ لڑکڑا گئی اور اس کے ساتھ اس کی کمیز کے سارے بٹن ٹوٹ گئے اکو نے کمیز کو پیچھے کھینچا سمینہ کی بائیں پیچھے مڑ گئیں ماجہ گجر پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا سوفے پر بیٹھا ہوا دوترہ آدمی بھی ایک جٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اس کی آنکھوں میں بھی حیرت اومد آئی تھی اکو بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے سمینہ کی پھٹی وی کمیز چھوڑ دی اور نپیتولے قدم اٹھاتا ہوا سمینہ کی طرف بڑھا اس کی آنکھوں میں بڑی خوفناک چھمک دی رک جاؤ اکو ماجہ گجر نے اشارہ کیا اکو کے قدم وہیں رک گئے اب تو بات ہی اور ہو گئی ہے تم جاؤ میں اسے شارک کے بارے میں پوچھ لوں گا اب یہ ہماری کسی بات کا جواب دینے سے انکار نہیں کرے گی اکو عجیب سی نظروں سے سمینہ کی طرف دیکھتا ہوا کمرے سے نکل گیا ماجہ گجر کے ساتھ وہ باری برکم آدمی نپیتولے قدم اٹھاتا ہوا سمینہ کے قریب پہنچ گیا اور انگلی سے اس کی تھوڑی اٹھاتے ہوئے بولا یار ماجہ یہ شارک تو بڑا چھپا رسطم نکلا کیا غضب کی چیز پال رکھی اس نے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس کا علیہ بھی ایسا بدلہ ہے کہ کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کون ہو تم تمہارا تعلق کہیں ہیرہ منڈیس ہو تو نہیں یا فلم و شلموں میں کام کرتی ہو سمینہ نے نظریں اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا اور پھر اس کے موہ پر تھوک دیا اوہ یہ تو بڑی خوفناک چیز ہے بھائی وہ شخص بے غیرتی سے کیا کا لگاتے ہوئے بولا پھر جیب سے رومال نکال کر اپنا چیرہ صاف کرنے لگا یہ کمیز پہن لو ماجہ گجر نے سمینہ کی کمیز اٹھا کر اس کی طرف اچھال دی اور اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا مہر تم اب جاؤ اب صورتحال بدل گئی ہے میں اس لڑکی سے معلوم کرلوں گا کہ شارک کہاں ہے تم جاؤ اب تمہاری ضرورت نہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی گجرہ باری برکم بیر نے گورتی ہوئی نگاہوں سے ماجہ گجر کی طرف دیکھا مال آتھ لگایا تو مجھے دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینک رہے ہو بہر ماجہ گجر نے اس کے چیرے پر نظریں گاڑ دیں تم گجر کو اچھی طرح جانتے ہو گجر ایرون بیجتا ہے اسلا بیجتا ہے اسمگلنگ کرتا ہے مگر اس نے لڑکیوں کا کربار کبھی نہیں کیا میری غیرت ابھی مری نہیں عورتوں کے بارے میں میرے خیالات کچھ اور ہیں اور تم اچھی طرح جانتا ہے لیکن اس سے شارک کا پتہ تو پوچھنے دو مہر نے کہا میں پوچھ لوں گا تم فکر نہ کرو بس اب پھوٹ لو یہاں سے کل شام کو آ جانا مجھے یقین ہے کہ اس وقت تک شارک بھی یہاں پہنچ جائے گا اور پھر تم اس پر اپنی حضرتیں پوری کر لینا ماجہ گجر نے کہا اور مہر کا بازو پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گیا سمینہ نے جلدی سے کمیز پہن لی اس کا جسم خولے ولے کام پرہا تھا جس سے اسے کمیز پہننے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی کمیز کے گلے سارے بٹن ٹوٹ چکے تھے صرف درمیان کے ایک بٹن باقی بچا تھا جسے اس نے لگا لیا لیکن یہ بٹن لگانے کے باوجود اس کا گلہ کھلا ہی رہا ماجہ گجر تھوڑی دیر بعد کمرے میں واپس آ گیا اس مرتبہ وہ اکیلا تھا وہ کچھ دیر تک سمینہ کی طرف دیکھتا رہا پھر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا بیٹھو ڈرو نہیں تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا سمینہ جلدی سے قریب کے صوفے پر بیٹھ گئی اس کی ٹانگیں خولے ولے کام پرہی تھی اور اس نے کمیز کو بڑی سختی سے مٹھی میں پکڑ رکھا تھا تم کون ہو اور شارک سے تمہارا کیا تعلق ہے ماجہ گجر نے پوچھا بہت بیرا نام سمینہ ہے سمینہ نے اکلاتے ہوئے جواب دیا میں لوہاری میں رہتی ہوں پہلے شارک بھی وہیں رہا کرتا تھا لیکن پھر وہ کہیں چلا گیا دو تین ہفتے پہلے اتفاق سے اس سے ملاقات ہوگی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اس کی تلاش میں تھی بیس سمجھا نہیں ماجہ گجر نے الجیوی نظروں سے اس کی طرف دیکھا سمینہ چلنا میں خاموچ رہی اور اس نے فوراں ہی ایک پردی کہانی سنانے کا فیصلہ کر لیا شارک نے اسے اپنی زندگی کی پوری کہانی سنا رکھی تھی اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ لوہاری ہی میں گزرا تھا سلمان ایڈوکیٹ کا قصصہ تو وہ جانتی تھی سمینہ نے اسی حوالے سے ایک پردی کہانی گھڑنے کا فیصلہ کیا تھا بات یہ ہے جی وہ مدم لہجے میں بولی شارک ہمارے گھر کے سامنے رہتا تھا میرے والد سلمان ایڈوکیٹ تھے پھر والد اور شارک کے باپ کے درمیان مکان کا کوئی جگڑا تھا عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا شارک کا باپ مقدمہ جیت گیا اس کے چاند روز بعد اس کا انتقال ہو گیا اور پھر کچھ ہی عرصے بعد شارک کے مکان کو آگ لگ گئی شارک کو شبہ تھا کہ مکان کو آگ میرے والد نے لگائی یا لگوائی تھی وہ میرے والد سے انتقام لینا چاہتا تھا چاند روز پہلے میرے والد ایک کام سے فیصلہ بات گھائے ہوئے تھے کہ انہیں قتل کر دیا گیا شارک بھی ان دنوں فیصلہ بات کیا ہوا تھا اس قتل میں اگرچ اس کا نام سامنے نہیں آیا لیکن مجھے شبہ آیا کہ میرے والد کو اس نے قتل کیا تھا میں نے حقیقت کا پتہ چلانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور شارک سے میر ملاقاتیں بڑھانے لگی میں اسے محبت کا ڈھونگ رچا کر یہ اگلوانا چاہتی تھی کہ میرے باپ کا قتل کون ہے اس سولیے میں باجے گجر نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا شارک مجھے اچھی طرح جانتا ہے سمینہ نے کہا یہ بیس تو میں نے اپنے جاننے والوں کی نظروں سے بچنے کے لیے اپنایا ہے تم جانتی ہو شارک کی اصلیت کیا ہے وہ کرتا کیا ہے باجے گجر نے پوچھا نہیں سمینہ نے نفی میں ساری لائیا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے میں تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ وہ میرے باپ کا قاتل تو نہیں اگر مجھے یہ پتا چل گیا کہ میرے باپ کا قاتل بھئی ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی اسے سسکا سسکا کر ماروں گی کیا وہ جانتا ہے کہ ہاں سمینہ نے اس کی بات کاٹ دی وہ چی طرح جانتا ہے کہ میں سلمان ایڈوکیٹ کی بیٹی ہوں وہ بے وکوف سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ بھول گئی ہوں اور واقعی اس سے محبت کرنی لگی ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا ہے سچ کہہ رہی ہو باجے گجن اس کے چیرے پر نظریں جمع دی مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے سمینہ نے کہا میں تمہیں اپنے گھر کا پتا بتا دیتی ہوں تم چاہو تو وہاں سے میرے بارے میں تصدیق کر سکتے ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ شارک اسلے اور منشیات کا بہت بڑا سمگلر ہے وہ صرف منشیات فروش ہی نہیں کاتل بھی ہے وہ کئی بے گناہوں کو موت کے گاٹ اتار چکا ہے مجھے یقین ہے کہ تمہارے باپ کو بھی اسی نے قتل کیا ہوگا جب تک کچھ ثبوت نہیں مل جاتا میں اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی سمینہ نے کہا لیکن تمہاری اس سے کیا دشمنی ہے تمہارے آدمی اس سے اگوا کیوں کرنا چاہتے تھے وہ میرا دشمن نمبر ایک ہے مجھے گجر نے کہا وہ اب تک نہ صرف میرے کئی آدمیوں کو قتل کر چکا ہے بلکہ اس کی وجہ سے مجھے کروڑوں روپے کا نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے مجھے کیوں پکڑا ہے سمینہ نے کہا تمہاری صورت میں شترانج کا ایک مورا میرے ہاتھ آ گیا ہے مجھے گجر نے کہا اتمنان رکھو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچو گا میں تمہارے ذریعے شارک باؤ کو اپنی گریفت میں لینا چاہتا ہوں میں اسے پیغام بیجوں گا کہ تم میرے قبضے میں ہو اگر واقعی اسے تم سے محبت ہے تو وہ ضرور آئے گا اور اگر نہیں آیا تو سمجھ لینا کہ وہ تمہارے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے اور پھر بیرا کیا ہوگا سمینہ نے پوچھا تمہیں کل رات تک تو ہر صورت یہی رہنا ہوگا مجھے گجر نے کہا اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کا فیصلہ کل رات ہی کیا جائے گا کیا مطلب ہے کیا تم مجھے اپنا قیدی بنا کر رکھو گے سمینہ اکلائی صرف کل رات تک کے لیے مجھے گجر نے کہا میرے ساتھ آؤ وہ اسے دوسرے کمرے میں لے آیا رات تم اس کمرے میں گزارو گی اپنے اتمنان کے لیے چاہو تو دروازہ اندر سے بند کر لو باجہ گجر اسے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا سمینہ کچھ دیر بے عیسو عرکت کھڑی رہی پھر اس نے دروازہ بند کر لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی بہت شاندار بیڈ روم تھا بہتی آرام دے بستر بچھا ہوا تھا اور دیگر سازو سامان بھی قیمتی تھا اس کمرے کے اکمی سمت میں دو کھڑکیاں تھی کھڑکیاں کافی کشادنا تھی جن کے سامنے نیلے رنگ کے دبیز رشمی پردے پڑے ہوئے تھے سمینہ چلنا میں اپنی جگہ پر کھڑی رہی پھر اس نے آگے بڑھ کر ایک کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا دیا اس کا خیال تھا کہ کھڑکیوں میں آئینی سلاکھوں والی گریل لگی ہوگی لیکن اس کا خیال غلط نکلا کوئی سلاکھیں نہیں تھی اس نے ایک پٹ کھول دیا اور باہر جانکنے لگی اگبی سمت میں بھی لان تھا لیکن اس طرف تاریخی تھی لان کے دوسری طرف تقریباً آٹھ دس فٹ اونچی دیوار تھی لان کے اندر کی طرف ٹائلی کے دو تین درخت بھی لگے ہوئے تھے ایک درخت کی موٹی موٹی شاخے چھت تک چلی گئی تھی سمینہ کھڑکی سے سر نکال کر ادھر ادھر دیکھنے لگی پھر دفتن غرارڈ کی آواز سن کر وہ چونگ گئی وہ آوازوں کی سم دیکھنے لگی اور پھر اسے دو خونخوار قسم کے کتے ٹیلتے ہوئے نظر آ گئے سمینہ نے پیچھے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی اور پردہ برابر کر دیا اسے سمینے میں دیر نہ لگی کہ کھڑکیوں میں سلاکھیں لگانے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی گئی تھی ان خونخوار کتوں کی موجودگی میں نہ تو کوئی چوری چھپے کوٹھی میں داخل ہو سکتا تھا اور نہ ہی باہر نکلنے کی کوشش کر سکتا تھا سمینہ ماجے گجر کے شریفانہ سلوک سے اگرچہ اپنی کیفیت پر بڑیت تک کابو پا چکی تھی لیکن اس کا دل لب بھی ہولے ہولے کام پر رہا تھا عورتوں کے بارے میں ماجے گجر کے خیالات اگرچہ بہت شریفانہ تھے لیکن تھا تو وہ اسمگلر ہیں ایسے لوگ اپنی کسی بات پر صرف اسی وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ان کے مفادات پر ضرب نہیں پڑتی جب انہیں اپنی گوٹھ پھنسی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ تمام حصول اور قائدے قانون بھول جاتے ہیں شارک بھی تو ایسا ہی ثابت ہوا تھا کتنے بلندوں بانگ دعوے کیے تو اس نے عورت کے بارے میں کیسے کیسے ڈائلاغ بھولے تھے سمینہ اس کی شرافت کی قائل ہو گئی تھی لیکن موقع ملتے ہی شارک نے اسے رون ڈالا تھا اور اب اسے اپنا کھلونا بنا لیا تھا ان جیسے لوگوں کی کسی بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا تھا سمینہ نے کئی کتابیں پڑی تھی بہت سیاسی فلمیں دیکھی تھی جن میں شارک اور ماجے گجر جیسے لوگ خوبصورت لڑکیوں کا اپنا کام نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں انہیں لڑکیوں کی عزت کا پاس نہیں ہوتا نہ ہی ان کی جان کی پرواہ ہوتی ہے وہ تو صرف اپنا کام نکالنے کے لیے ان لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں کئی ان لڑکیوں کی ریشوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور کئی دوسرے طریقوں سے چارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے شارک نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا تھا شاید اسے کوئی موقع ہی نہیں ملا تھا لیکن بدقسمتی سے وہ ماجے گجر کے ہاتھ لگ گئی تھی اور اب ماجے گجر شارک کو گریفت میں لینے کے لیے اسے چارے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا سمینہ کی بربادی کا ذمہ دار اگرچہ شارک تھا لیکن رجانے کیا بات تھی کہ اسے شارک سے امدردی ہو گی تھی وہ کر چاہتی تو بڑی اتمنان سے شارک کے شام نگر والے مکان کا پتہ بتا کر اپنی گلو اخلاصی کروا سکتی تھی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اس نے شارک کے اس خفیہ ٹھکانے کے بارے میں بتا دیا تو ماجے گجر اسے عداد پھر بھی نہیں کرے گا ایسے لوگوں کی نظریں بہت دور تک دیکھنے کی عادی ہوتی ہیں شارک کو اغواہ کرنے کی کوشش میں ان کا ایک آدمی مارا گیا تھا اور شارک زخمی ہوا تھا اور سمینہ اس سارے واقعے کی چشم دید گواہ تھی ماجے گجر اسے حسانی سے کیسے چھوڑ سکتا تھا سمینہ کے ذہن میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ اس نے اپنے بارے میں ایک فردی کہانی سنائی تھی ماجے گجر ایسا بے وکوف تو نہیں تھا کہ اس نے اس کی کہانی پر یقین کر لیا ہوگا وہ یقیناً اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور جب اسے پتا چلے گا کہ سمینہ نے اسے جھوٹ بولا تھا تو اس کے ساتھ ایسا شریفانہ سلوک نہیں کرے گا سمینہ بیٹھ کے گریب کھڑی یہ سب کوئی سوچ رہی تھی کہ ہلکے سے کھٹکے کی آواز سن کر چونگ گئی یوں لگا تھا جیسے کوئی ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو اس نے دروازے کی طرف دیکھا واقعی باہر کوئی موجود تھا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا کون ہے کیا بات ہے سمینہ نے دروازے کے گریب پہنچ کر پوچھا اس کے ذہن پر ہلکا سا خوف تاری ہونے لگا تھا دروازہ کھولو